Thank you very much for having me here دیکھئے عام آدمی پارٹی صرف ایک political پارٹی نہیں ہے عام آدمی پارٹی ایک institution ہے ہم لوگوں کا کام politics کرنا نہیں ہے لیکن ہم لوگ جینڈ کے میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم لوگ ہر ایک جتنے بھی یہاں پہ facilities لوگوں کو provide نہیں ہو پا رہی ہیں ان facilities کو provide کر پائیں ہم لوگ education system کو ٹھیک کر پائیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں لوگوں کا جو health care system ہے ان تک بہتر health care system پہنچایا جائے ایسا نہ ہو کہ کشمیر میں ambulances تو ہیں لیکن hospitals نہیں ہیں یا پھر hospitals ہیں ambulances نہیں ہیں in both the cases جو سفر کرنے والا بیمار ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی وجہ سے وہ proper treatment نہیں لے پاتا ہے ہم لوگ یہ ensure کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کشمیر میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے اس کو ہر ایک علاج کشمیر میں ہی ملے ایسا کیوں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو کشمیر سے نکل کے ڈلی بومبے یا باقی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے علاج کرنے کے لئے وہ ساری facilities کشمیر میں provide ہونی چاہیے لوگوں کے لئے in the same way اگر schools ہیں colleges ہیں ہر ایک قسم کا ہر ایک quality کا college کشمیر کے بچے کو کشمیر کے student کو provide ہونا چاہیے یہاں کا school system proper ہونا چاہیے اگر schools ہیں تو اس میں teachers نہیں ہوتے ہیں teachers ہوتے ہیں تو school کا infrastructure نہیں ہے labs نہیں ہے laboratories نہیں ہے we have to make sure that ان سب چیزوں کو ہم لوگ کشمیر میں ہی students کو provide کر سکے تاکہ ان کو quality education ملے تاکہ وہ اگر grassroots level سے بھی آ رہے ہیں ان کو وہی response ملے جو کہ ایک melanson, bisco, convent یا burn hall جانے والے student کو ملتا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو standards worldwide ہیں education system کے یا healthcare system کے وہی standard کشمیر میں بھی انشاءاللہ لوگوں کے لئے provide کیا جائے دیکھیں جب manifesto بنتا ہے ہم لوگ اس چیز کو مدنظر رکھتے ہیں کہ اس particular جگہ اس particular state کی problems کو ذہن میں رکھتے ہوئے manifesto create کیا جائے اور جینڈ کے میں بھی کچھ اس طریقے کی problems ہیں جو کہ دلی یا پنجاب سے الگ ہو سکتی ہیں therefore جو کشمیر کا manifesto بنے گا وہ all together ایک الگ manifesto ہوگا but definitely جو ہماری regular manifesto میں جو ہمارے national manifesto میں کچھ چنندہ باتیں ہیں جس طریقے سے ہم لوگ development کی بات کرتے ہیں یا پھر healthcare and education کی بات کرتے ہیں وہ چیزیں definitely اس کا part ہوں گی اور ساتھی ساتھ جو کشمیر کی الگ قسم کی problems ہیں جو کہ ہم لوگ لوگوں کے پاس جا کے ان سے door to door بات کر کے پتا کریں گے ان کو بھی ہم incorporate کریں گے کشمیر جمہو اور کشمیر کے manifesto میں دیکھیں ہم لوگوں نے پہلے بھی دلی کے لیے بھی یہ مددہ اٹھایا ہے کہ ہم لوگوں کو دلی کو بھی ایک proper state کے طور پر ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور کشمیر میں بھی ہمارا یہ ایک major point رہے گا manifesto میں کہ ہم لوگ جمہو اور کشمیر کو as a state دیکھنا چاہتے ہیں not as a UT دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں آپے چیف منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں آپے LG رول نہیں دیکھنا چاہتے ہیں therefore this is going to be our priority will be working very very hard to achieve the statehood in کشمیر tourism کو improve کرنا ہمارے لیے نہ ہی صرف ایک need ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی important need اور requirement کیونکہ tourism industry جینڈ کے state کے لیے ایک major economical resource ہے تو اس resource کے لیے ہم لوگ نے کافی سارے programs بنا رکھے ہیں اگر ہماری government آتی ہے یا even if we are in the opposition جس کسی level پہ بھی عام آدمی پارٹی کی entry کشمیر میں ہوتی ہے ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ economical resources کو بڑھایا جائے بڑھاوا دیا جائے تاکہ لوگوں کو بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ موقع ملے کہ ان کو کام کرنے کا موقع ملے گین فل employment ملے اور we will be working very hard for that we have certain plans for that and that is going to be one of our major reasons to come to kashmir دیکھئے یہ ایک بہت interesting سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا competition ان میں سے کسی کس بھی ساتھ نہیں ہے جتنی بھی regional parties ہیں they are in kashmir they fight elections for their own agendas while as عام آدمی party is going to fight elections for the عام آدمی itself سب پہلے ہمارا جو کمپیٹشن ہے وہیں پہ ڈروپ آؤٹ ہو جاتا ہے جو original parties کے ساتھ میں اب دیکھا جائے جو national parties ہیں جو کشمیر میں لڑنا چاہیں گی elections ان کے ساتھ میں یہ دکت ہے کہ وہ بھی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں کشمیر میں کیونکہ وہ لوگ باقی جگہوں پہ فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں بی جی پی کا اپنا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو ہم لوگ آگے نہیں بڑھنا دینا چاہ رہے ہیں دی پلے politics of religion and آم آدمی party has nothing to do with religion ہم لوگ تو ہر religion کا سممان کرتے ہیں ہر ایک بندے کا سممان کرتے ہیں therefore ان کے ساتھ بھی ہمارا competition clear out ہو جاتا ہے ہم لوگ اگر راج نیتی کریں گے وہ سف development کی راج نیتی ہوگی اور ہم ہمارے علاوہ کوئی بھی party ایسی نہیں ہے جو راج نیتی development کی کرتے ہیں therefore ہمارا competition zero ہے as far as I feel nobody will بھی able to come at par with our party کیونکہ ہمارا manifesto ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہمارا developmental agenda absolutely الگ ہوتا ہے as compared to the people of other parties they have agendas they come into they want to be into power we don't want to be into power we want to be there to be able to help the people we want to be able to give that power to the people the power might lie with one person of Am Admi party but that one person will be representing the whole of the community that is the strength that we have and i don't think that any other political party has that strength we have a leadership face among every member of Am Admi party we do not need any names or any person will represent person to a no name no MLA or MP do not we do not a new party and all together we will not do that we have have we will be part of the society that we live in he or she دیکھیں عید پر ہم سب لوگ کو اپنی گریٹنگز دینا چاہیں گے ہم لوگ یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عید کو آپ لوگ سیلیبریٹ کر یہ اس طریقے سے کہ اگلا سیلیبریشن اگلے آنے والے سال عام آدمی کے سال ہوں آپ کے سال ہوں ہمارے سال ہوں آج تک پولٹیکل پارٹیز نے پولٹیشنز نے بہت مزے کیے کشمیر میں لیکن اب مزے کرنے کی باری عام لوگوں کی ہے گراس روٹ لیول کی ہے ہم لوگوں کو اٹھنا ہے اوپر ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ایک عہدے پہ دیکھنا ہے every single کشمیری has to look at himself as a powerful person that is the message on this Eid and I wish you all a very happy Eid آپ لوگ اچھے سے Eid منائیے خوش رہیے اور آباد رہیے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے